پانچ ہزار آدمین کا کھانا کھاوے کے بعد ایسو اپنے چیلن سے نا ما چلیں کے خاتر کہے ایسو انہین کا جھیل کے دوسری طرف چلے جائیں کے خاتر کہے اور اوئی تھوڑی دیر کے خاتر وہی جگہ ما رک گئے اتا چیلا چلے گے اور ایسو بھیڑ کا بھی داکین ہے اوئی اپنے گھر چلے جائیں یہ کے بعد ایسو پراتھنا کریں کے خاتر ایک پہار میں چلو گا وہاں پہ وہاں اکیلے راہ ہے اور وہاں دیر رات تک پراتھنا کرے وہاں سمجھ چلے اپنی ناو کا کھوچ چلے جاتے لیکن ہوا انہین کے خلاف بڑی تیجی سے چلیں لاکھ بہت رات ہوئی جائیں کے بعد بھی اوئی جہیل کے بیچ ماہی پہنچے تھے وہاں سمجھ ایسو پراتھنا ختم کی تائے اور چلن کے نیرے جائیں کے خاتر شروعات کین تھے وہاں ناو کی طرف جائیں کے خاتر پانی کے اوپر چل رہو تھے تب ایسو چلن نے وہاں کا دیکھیں اوئی بہت دیر آگے کہے سے کی اوئی سونچ رہے تے کی کونو بھوت آئے ایسو جانت تے کی اوئی دیر آگے یہی خاتر ایسو انہین کا آواج دے کے کہے دیراؤ نہیں میں ہی آہوں تب اے پترس ایسو سے کہہ یہ پربو اگر تے ہائی تو مہی کا پانی ماں چل کر اپنے نیرے آوائے کا آدیس دے ایسو نے پترس سے کہہ آو اتا پترس ناو سے اتر گا اور ایسو کے نیرے جائیں کے خاتر پانی ماں چریں لگ لیکن تھوڑی دور جائیں کے بعد وہاں اپنی آنکھی ایسو سے پھیر لی نس اور لہرن کا دیا کھیں لگ اور تیج ہوا کا بھی محسوس کی نس تب اے پترس دیرائے گا اور پانی ماں بوڑیں لگ وہ چلائیس ہے پربو مہی کا بچا ایسو نے وہی سامنے ہاتھ بڑھائے کہ وہی کا پکر لی نس تب اے وہاں پترس سے کہہ تو اور بسواس بہت کم ہے تیسو رچھت رہاں کے خاتر مہی پہ بسواس کہہ نا کینے تب اے ایسو اور پترس ناو ماں چڑھ گئے اور جلدی ہوا کا چلپ بند ہوئے گا پانی سانت ہوئے گا جلہ نے چکی تھو کہ ایسو کے آگے گھوڑناٹی کا آج دینین ان وہی کے آرادھنا کی نین اور وہی سے کہیں سچ مجھ تے پرمیسور کا لارکہ آہی مطی ادھہائی چوڑھا بائی سے تیس تیس بچن مرکوس ادھہائی چھائے پہنٹالیس سے باون بچن اور یہنہ دھہائی چھائے سولہ سے اکیسویں بچن سے بائی بیل کا ایک کا تھا